بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی انتظامیہ نے ملک میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں سے نمٹنے کے لیے حکام کی طرف سے اٹھائے گئے کوویڈ نائنٹین اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دو کاروباری مراکز پر چھاپے مارے ہیں دبائی مونسپلٹی نے بتایا کہ مہینہ کارو نے دو ہزار تین سو ترانوے چھاپے مارے دو اداروں کو خلاف ورزی کرنے پر بند کر دیا گیا اور پینتیس کو انتباہ جاری کیا گیا ہے مونسپلٹی نے کہا کہ کرونا کی خلاف ورزی کے سبب الکرامہ میں سیلون کو بند کر دیا گیا دبائی انویسٹمنٹ پارک میں معاشرتی فاصلے کی خلاف ورزی پر فوڈ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بند کر دیا گیا دبائی مونسپلٹی نے احتیاطی تدابیر سے وابستگی کو یقینی بنانے کے لیے اداروں پر اپنی مہینہ کی مہموں کو مضبوط کیا اس ماہ کے شروع میں دبائی بلدیا نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل میں ناکامی پر سیلون اور تین کھانے پینے کے اداروں کو بند کر دیا تھا انسپیکٹر نے سات اداروں پر جرمانہ آئید کیا جبکہ دیگر سینتیس کے خلاف وارنگ نوٹس جاری کیا دبائی اکانمی نے بتایا کہ فروری کے مہینے کے دوران کووے نائنٹین کو محدود کرنے کے لیے تیشدہ احتیاطی اقدامات پر عمل نہ کرنے پر دس کاروباری بند 93 کو انتباہ اور 246 کو جرمانہ آئید کیا گیا دبائی اکانمی نے اقدامات پر عمل کرنے اور کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع دینے کی اہمیت پر زور دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی میں لیفٹ لے کر مفت سفر کرنے والے تارے کے وطن کو کار ڈریور کو لوٹنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل دبائی کی ابتدائی عدالت کے بعد دبائی کے ایک ہچ ہیکر کو ایک کار سوار کے پانچ سو درم اور موبائل فون چوری کرنے کے الزام میں چھے ماہ قید کی سزا سنا دی ہے 51 سالہ متاثرہ ایرانی ڈریور نے عدالت کو بتایا کہ وہ گزشتہ نومبر کو ایک درمیانی شب کے بعد الکوز کے علاقے میں تھا جب اس نے مدہ علیہ کو ایک سڑ کے کنارے کھڑا ہوا سواری کا انتظار کرتے دیکھا ڈریور نے بتایا مدہ علیہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا میں نے گاڑی روک لی اور اسے قریبی مقام پر چھوڑنے کے لیے رضا مند ہو گیا لیکن اچانک مدہ علیہ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں جکل لیا اور نقدی نکالنے کو کہا قیمارون سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ مدہ علیہ نے کارڈ ڈریور سے 500 درم اور اس کا موبائل فون چھین لیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ اپنے دوستوں کو بلا کر اس کی پٹائی کروائے گا تاہم دوبئی پولیس نے مدہ علیہ کو گرفتار کر لیا لیکن متاثرہ ڈریور کا موبائل فون برامد ہونے کے باوجود مدہ علیہ نے الزام ماننے سے انکار کر دیا متاثرہ ڈریور نے شناخت پریڈ کے دوران مدہ علیہ کی شناخت کر دی جس کے بعد پبلک پراسیکیوشن نے مدہ علیہ پر چوری اور دھمکی دینے کا الزام آئید کرتے ہوئے مقدمہ عدالت بھیج دیا عدالت نے ملزم کو چھ ماہ قید پانچ سو درہم جرمانے اور ملک بدری کی سزا سنا دی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات منشیات کے آدھی شخص کی جانب سے اپنے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی ماں نے پولیس سے مدد کے لیے کال کی اب اس خبر کی تفصیل ایک نشے کے آدھی شخص کی جانب سے ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیوں کا ایک کے سامنے آیا ہے جہاں ایک نشے کو گھر میں کرنٹینہ کرنے کے لیے کہنے پر انہوں نے گھر والوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں نشے ابھی جوان ہے اور جب وہ بہت دن تک اپنے گھر میں ہی کرنٹینہ رہا اس دوران منشیات نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہوا اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کمزور ہو گئی نوجوان کی والدہ نے ابو زیبی پولیس کو شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے منشیات خریدنے کے لیے رکم اور اس کی کار کی چابی مانگی اور جب اس نے انکار کیا تو وہ تشدد پر اتر آیا اور اس نے کچن سے چاکو لیا اس کے والد اور بہن بھائیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ماں کی شکایت کرنے پر عمل کرتے ہوئے ایک پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور اس نے اپنے کمرے میں نوجوان کو چاکو کی نمائش کرتے ہوئے پایا پولیس نے اسے چھوری پھینکنے اور فورس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی کرنے کی کافی وقت کے لیے کوشش کی لیکن اس نے موقع سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور اس کے کمرے میں منشیات کے استعمال کے شواہد بھی برامد کیے بعد ازا میڈیکل ٹیسٹوں سے یہ بھی تقویت ملی کہ اس نے سائیکو ٹروپیک اور منشیات دونوں مادے کھائے اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس سے قبل اس نے منشیات استعمال کرنے کے بعد گاڑی چلائی تھی اس سے قبل ابو زیبی کی ابتدائی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ملزموں کو بحالی مرکز لے جایا جائے گا اور نشے کے عواز علاج کیا جائے گا ملزم کو اپنے کمبے کے ممبروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور جسمانی زیادتی کرنے کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنائی گئی ہے منشیات استعمال کر کے گاڑی چلانے پر اسے بیس ہزار درہم کا جرمانہ کیا گیا ہے عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کے ڈریونگ لیسنس کو ایک سال کے لیے موطل کر دیا جائے اور اس کی میاد کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے تجدید نہ کیا جائے نوجوان نے اس فیصلے کو ابو زیبی کی اپلینٹ کوٹ میں چیلنج کیا جہاں سے اسے ریلیف مل گیا اور قید کی سزا دو سال سے کم ہو کر تین ماہ کی گئی تاہم عدالت نے بیس ہزار درہم جرمانے کو برقرار رکھا جاج نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا جس میں اس نے لیسنس کی مدت ختم ہونے کے بعد اپنے ڈریونگ لیسنس کی تجدید شامل نہیں کروا سکتا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کرونا ویرس کے نائے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت کی جانب سے بودھ کے روز ملک بھر میں کرونا کے دو ہزار چوراسی نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق دو ہزار دو سو دو افراد کرونا کے مر سے سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ پانچ افراد کی ویرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے مزید برا ملک بھر میں کرونا ویرس کے دو لاکھ چوالیس ہزار چار سو بائیس نائے ٹیسٹ کیے گئے کرونا وبا کے پھیلاؤں سے لے کر اب تک یو اے ای میں کرونا کے کل چار لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو چوالیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ چار لاکھ پنٹالیس ہزار تین سو پچپن افراد ویرس سے سہتیاب ہوئے ہیں اور ویرس کی وجہ سے ایک ہزار چار سو ستانوے اموات ہو چکی ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر